جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھنا کہ ہمیں کورلڈرا کے اندر کسی بھی تصویر کو کسی سرکل کے اندر یا کسی بھی شیپ کے اندر پاور کلپ کیسے کرتے ہیں تو موسٹری سٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتا کہ بسیقل یہ پاور کلپ ہوتا کہ ہے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ ایم جیز رکھی ہوئی ہیں یہ فیمیس پرسنیلٹیز کی تو اس کے بعد میں نے ان پچر کو ان سرکل کے اندر فٹ کرنا ہے سرکل کے اندر فٹ کرنے کا بسیقلی مطلب کہتا ہے جیسے کہ یہ پچر کو میں اس شیپ کے اوپر لے کے آتا ہوں تو یہ اس کے اندر فٹ نہیں ہو رہی تو آپ لوگوں کو پاور کلپ کا سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ پاور کلپ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک میں نے ایک فلایر اوپن کیا ہے ایک پوسٹ اوپن کیا ہے اس لڑکی کی تصویر اس چیز کے اندر لگی ہوئی ہے تو سٹوڈنٹس اس کو بسیقلی پاور کلپ کہتے ہیں آپ لوگوں نے بہت گرافک ڈزائنک اندر اس طرح کی ڈزائنز دیکھے ہوں گے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ ڈزائن پتا نہیں کتنی مشکل سے بنتے ہیں جیسے کہ یہ اوپر سے ایک پٹی آ رہی ہے اور یہ ایک یالو کلر کی پٹی آ رہی ہے یہ دونوں چیزوں کو آپس میں کلپ کر کے اس مین ڈزائنک اندر کلپ کیا گیا جیسے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں ایک کلر ہے یہ کمپلیٹ پٹی تھی یہاں تک اس کو کیا کیا ہے کہ اس پورے ڈزائنک اندر کلپ کر کے اس چیز کو اوپر رکھ لیا اور اس چیز کو پیچھے بے دیا تو اسی طرح یہ والے جو شیپ ہے یہ بھی یہاں سے لے کر یہاں تک کمپلیٹ شیپ تھی اس کو بھی پاور کلپ کیا گیا اسے ڈزائنک اندر اور صرف ڈزائنک اندر ان چیزوں کو اوپر لے آئے ہیں اور اس چیز کو ہم نے بیک پر بے دیا اسی طرح یہ دیکھیں آپ کو نیچے بھی ایک چیز نظر آ رہی ہوگی یہ بھی بیسیکلی پورے ڈزائنک اندر کلپنگ ہوئی ہے اب کلپنگ ہوتی کیا ہے میں اس کلاس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا اس کے ساتھ میں آپ کو سامنے ایک اور چیز شیئر کرتا جاؤں یہ دیکھیں یہ لڑکی کی تصویر اس سرکل کے اندر جو ہے وہ فٹ ہوئی ہے اس کو بھی سٹوڈنٹس ہم کلپ کہہ سکتے ہیں کلپ کہہ نہیں سکتے یہ بیسیکلی ہے ہی کلپ اوپر یہ لوگو شیپ کے اندر لگا وہ اوپر والی شیپ جو ہے وہ نظر نہیں آرہی تو یہ بھی اس کے اندر جو شیپ کو کلپ کیا گیا ڈزائنک اندر تو اسی طرح ہم لوگ اس آپشن کے اندر آ جاتا ہے اب اس لڑکی کی شیپ جو ہے اس تصویر کو اس شیپ کے اندر کلپ کیا گیا اس کے بعد اس شیپ کو اس پورے ڈزائنک اندر کلپ کیا گیا تو یہ والی جو ٹریجٹی ہے یہ میں آپ لوگوں کو اسے کلاس میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ کنٹینٹ جو ہے وہ پہلے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بیچ ویسٹ نہ ہو بسیکلی آپ لوگوں کو مینیمم ٹائم میں میکسیمم چیزیں کروانی ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے مین بہت ہی آسان چیز ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک تصویر ہے اور اس تصویر کو ہم نے اس سرکل کے اندر لگانا ہے تو آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس کیا کرنا اس تصویر کو سیلیکٹ کرنا ہے ایفیکٹ میں آنا ہے اور اس کے بعد پاور کلپ میں آنا ہے پلیس انسائیڈ جیسے سٹوڈنٹس آپ پلیس انسائیڈ ایک اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ایک ایرو بن جائے گا اس ایرو کو آپ نے جس شیپ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس شیپ کے اندر آپ کی جو تصویر ہے وہ کلپ ہو جائے گی جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کلک کیا یہ تصویر اس سرکل کے اندر تو سٹوڈنٹس آگی ہے لیکن جہاں پہ میچ آ رہا تھا وہاں پہ نہیں آئی تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں اگر چینجی کر رہی ہے تو آپ اگین ایفیکٹ میں جائیں گے پاور کلپ میں جائیں گے اور اس کو آپ لوگ ایڈیڈ کونٹنٹ کریں گے ایڈیڈ کونٹنٹ کرنے کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگ نے کی بورد سے شیفٹ پریس کر کے شیفٹ نہ بھی پریس کریں کوئی شو نہیں ہے آپ لوگ نے اس تصویر کی فائنل سیٹن کر لینے جہاں پہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے سٹوڈنٹ اس کو فینش کر دینا ہے یہ پاور کلپ ہے سٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس نیک پچھر تھا اس کے اوپر بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں یہ لے جی میں ایفیکٹ میں ہے پاور کلپ پلیس انسائیڈ اب میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس پرسن کی تصویر جو ہے وہ اس سر کے لے کے اندر فٹ تو ہو گئی ہے بٹ جہاں پہ میں چاہ رہا تھا وہاں پہ نہیں ہوئی تو آپ لوگ سٹوڈنٹ اس کو سیلیکٹ کریں گے ایفیکٹ میں آئیں گے اس کو ایڈیڈ کونٹنٹ کریں گے ایڈیڈ کنٹنٹ کریں گے تو اس کو آپ لوگ انکریز بھی کرسکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ سٹوڈنٹ اس کو کیا کر دینا ہے لازش والد اپشن ہے فینیش کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ واری جو چیز ہے یہ فینیش ہو کے آ جائے گے اس کے بعد سٹوڈنٹ یہ واری پچھر اس کو بھی ہم کلپ کرتے ہیں لیکن اس کو ہم ایک شارٹ کٹ کیز کی مدد سے کرتے ہیں آپ لوگ نے کیبورڈ سے آلٹ سی ڈبلیو پی پریس کرنا ہے تو سیم اپشنز آپ کے پاس شارٹ کٹ کیز کی مدد سے آجیں گے تو جیسے کہ اس پرسن کی تصویر اس کے اندر آگئی ہے اب آپ لوگ نے سٹوڈنٹس اس کی سیٹنگ سیم طریقے سے کرنی ہے آپ لوگ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ایڈیٹ کنٹنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایڈیٹ کنٹنٹ یہاں سے آپ اس پچر کو تھوڑا سا سائز اس کا منیمائز کر لیں یا میکسیمائز کر لیں اور یہاں پہ آپ لوگ اس کی یہ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو نیکس کلاس میں بتاؤں گا اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگ رائٹ کلک کر کے اس کو فنش ایڈیٹنگ کر لیں گے اگر آپ لوگ نے اس کی پاور کلپ کو ختم کرنا ہے یہ بھی کچھ ایشوز آتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے اگر اس کی جان چھڑا نہیں ہے اس سرکل سے تو آپ لوگ رائٹ کلک کر کے اس کو ایکسٹریکٹ کنٹنٹ کر لیں گے ایکسٹریکٹ کنٹنٹ کریں گے تو وہ پچھر اس سرکل سے نکل کے باہر آ جائے گی تو سیم میتھڈ ہے آپ لوگ دوبارہ اس کو اگر اس میتھڈ سے نہیں کرنا چاہے آپ افیکٹ میں آئیں پاور کلپ میں آئیں اور اس کو آپ لوگ ایکسٹریکٹ ایکسٹریکٹ کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کی اسے جان چھڑا دیں گی تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ سامنے پاور کلپ کا ایک اپشن تھا تو آپ لوگ کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کے اندر پاور کلپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک چیز کر کے دکھاتا ہوں جو کہ اکثر ڈزائنز میں ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈزائنز ہے تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کوئی ایک ڈزائن لے لیں اور اس کے اندر آپ لوگ انہیں لیٹس پوز کوئی ڈزائن ریڈی کرنا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈزائن ہے میں اس کو تھوڑا سا یہ اڈوانس اپشن کرنا ہوں یہ میرے پاس دو شیپ سی تو میں یہاں پہ افیکٹ میں آیا پاور کلپ میں آیا پلیس انسائیڈ میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا وہ چیز اس کے اندر تو لگی ہے لیکن یہاں پہ میں چاہ رہا تھا وہاں پہ نہیں لگی تو میں افیکٹ میں آوں گا پاور کلپ اور اس کو ایڈیٹ کنٹ کر کے اس شیپ کو میں یہاں پہ نیچے رکھ لیتا ہوں اسی کی میں ایک ڈبلیکٹ لے کے اس کو اوپر رکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ڈیزائنگ کتنی آسان ہے اس کو آپ لوگ کو اور کلر دے دیں اور اس کو آپ لوگ رائٹ کلک کر کے فینش کر لیں یا آپ لوگ سٹوڈنٹس افیکٹ کے اندر آئیں اور اس کو آپ لوگ فینش کر لیں یہ لے جی آپ کے سامنے جو ایک یہ ڈیزائن جو ہے وہ کریئٹ ہو کے آگئے اسی طرح ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کے اندر کلپ کر سکتے ہیں امسال کو دوبراہ میرے پاس یہ ایک سرکل ہے میں اسے سرکل کے اندر کسی ایک اور چیز کو کلپ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں بھی ہم ایک شیپ بنا لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک شیپ ہے تو یہاں پہ ہم اس شیپ کو کیا کرتے ہیں کلپ کر لیتے ہیں یہاں بھی یہ سرکل ہے میرے پاس افیکٹ میں ہے پاور کلپ پلیٹ اس کے اوپر کلک کیا تو دیکھیں سٹوڈنٹس کے اندر جو چیز ہے وہ لگ دیں گا اس چیز یہاں پہ ہم ایک اور چیز کر کے دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ سی یہ کنٹرول زی کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی کنٹرول زی سے اس کو واپس لے کے آسکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک پچھر ہے میں ان دونوں پچھر کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور اس پچھر کو میں کیا کرتا ہوں ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک پرسن کا نام لکھ لیتے ہیں جو کہ سیم پرسن ہے نارڈو نیم ہے اس کا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کا سائز اندریز کر لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا ہائی ریٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے سامنے یہ اب اس پچھر کو سٹوڈنٹ میں نے سیلیکٹ کیا ہے افیکٹ میں گیا ہے پاور کلپ میں گیا ہے پلیس ان سائیڈ میں نے اس پچھر کو اس کے اوپر کلک کیا وہ دیکھے ایک مدیدار سی چیز مانگیا آپ لوگ اس کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی پچھر کو بھی ایسے یوز کر کے تو یہاں پہ میں اس کا سائز اندریز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو فینش کر دیں گے تو ہمارے پاس سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ڈیفرنٹ طرح کی جو ایک لکنگ جو ہے وہ اس چیز کی بانکی آگئی ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کے ادھر کلپ کر سکتے ہیں جتنا بھی پچیدہ ڈزائر ہو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اب سے طریقے سے ڈزائر کر سکتے ہیں اب اس چیز کو میں اگر اس کے اوپر کلپ کر دیتا ہوں جتنی بردی چیزوں کو میں کلپ کرتا جاؤں آپ لوگ کے سامنے یہ اپشن ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے چیزوں کو یا ڈزائن کو کیسے میریج کرنا ہے تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس پاور کلپ کا اپشن تھا یہ میں نے آپ لوگوں کو کورل ڈائنٹ کے اندر جو ہے نا وہ میتھڈ کتا ہے جتنے بھی کورل ڈرا کے ورژن ہیں ان سب کے اندر میتھڈ سیم ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی لیٹسٹ ورژن جو کہ آج کال مارکیٹ میں چاہ رہا ہے وہ اپن کی ہے اس میں بھی سٹوڈنٹس سیم ہی میتھڈ ہے یہ دیکھیں میں نے اس پچر کو سیلیکٹ کیا میں افیکٹ میں آکے یہاں پہ افیکٹ کے اندر جا کے وہاں سے بھی کر سکتا یہ سوری اپجیکٹس کے اندر اپشن ہمارے پاس پڑھا ہوئے پاور کلپ کا یہ دیکھیں پلیس انسائید اور یہاں پہ سٹوڈنٹس میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا جہاں پہ میں چیز چاہ رہا تھا وہاں پہ نہیں ہے تو اس کی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی سٹوڈنٹس آپ لوگ رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ لیے جی میں نے رائٹ کلک کر کے کیا اس کو بھی پاور کلک سیم طریقے سے رائٹ کلک کر کے کر سکتا ہوں اب سٹوڈنٹس میں نے ان کی سیٹنگ کرنی ہے لیٹس پوز میں نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو رائٹ کلک کر کے اس کو میں ایڈیٹ کونٹینٹ کرنوں گا اور اس پرسن کی پچر کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں سیٹ کرنے کے بعد اس کو میں سٹوڈنٹ فینش کر دوں گا تو میرے پاس جو میرا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سیم میتھڈ اس میں بھی سٹوڈنٹ آپ لوگ اپنا کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے نہیں اس میں میتھڈ یہ کلا تو آپ لوگ یہاں پہ اوبجیکٹس کے اندر جا کے لیٹس سافٹر پاور کلپ کا جو اپشن ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی سیم ہی اپشن ہے سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ اس کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسٹریکٹ کر لیں آپ لوگ اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈیٹ کر لیں اس کو بھی ہم ایڈٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ لیے جی ہے ہمارے پاس ایڈنٹی کا اپشن آگیا تو اس کو بھی ہم لوگ ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ لیے جی اس کو بھی ہم نے ایڈٹ کیا ہے اور اس کو بھی سٹوڈنٹ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے فینش کر سکتے ہیں یہ لیے جی میں نے اس کو فینش کیا ہے تو یہ چیزیں بھی میرے پاس ہوگی تو یہاں پہ بھی میں آپ کو وہ چیز بنا کر دکھا دیتا ہوں جو کہ بارے پاس ادھر سوفٹرز میں بنتی ہے یہ لئے میرے پاس یہ ایک میں فلائر بنانا چاہ رہا ہوں اور اس فلائر کے اوپر یہاں بھی میں ایک گلز کی تصویر لگانا چاہتا ہوں تو اس شیپ کو سلیکٹ کیا اور اس کو میں نے پاور کلپ کیا اس دیزائن کے اندر کر دیا اور اس کو میں نے کیا کیا جی ایڈیٹ کر لیا ایڈیٹ کرنے کے پاس یہ بیسیکلی میرے پاس ایک سرکل ہے اس سے پریشارت نہ ہوئی ہے یہ وایٹ ایریہ ہے اور وایٹ ہی شیپ نظر آ رہے تو یہاں پہ آپ لوگ سٹوڈنٹ اس کو فینش کرے گے تو یہ لئے جی آپ کے پاس ایک ڈیزائن آگئے یہاں پہ آپ کسی بھی پرسٹ کی تصویر لگائے اور اس کے بعد آپ کیا کریں اپڈیٹ ڈیزائن کو فائنل کریں یہاں پہ میں ایک چیز اور کر کے دکھا دیتا ہوں وگر آپ لوگ نے ہیڈنگ وغیرہ دینی ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ لوگ کیا کریں ایفیکٹ میں جائیں پاور کلی میں جائیں پلیس انسائیڈ اس کے اوپر کلک کر دیں اس کو آپ لوگ سٹوڈنٹس ایڈٹ کر لیں اب اس چیز کو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایز ہیڈنگ کے طور پر یوز کرنا ہے تو آپ لوگ رائٹ کلک کریں اور اس اوبجیکٹ کو آپ کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس پیچھے بھی دینے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کو کیا کر سکتے ہیں بیک ون بھی دیں تو وہ پیچھے چلی جائے گی چیز اس کی اپنے ڈبلیکیٹ لے لیں اور اس کو آپ لوگ نیچے لے لیں اور اس کو سٹوڈنٹس آپ لوگ فینش کر دیں یہ لے جی آپ کے سامنے ایک ڈزائن ریڈی ہو گیا آپ اوپر اپنی ہیڈنگ دیں یہاں پہ اٹریس اور نمبر دیں یہاں پہ پچھر لگائیں اور یہاں پہ جو بھی آپ لوگ نے سروسیز دینی ہے اگلے پرسن کی وہ آپ لوگ یہاں پہ شیپس بنائیں جو کہ آپ لوگ نے اکیڈمی کا بینڈر بنانا ہے تو آپ لوگ اس کے مطلق جو ہے نا وہ اپنا سروسیز دیں گے اور ان چیزوں کو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے ایک جو چیز ہے وہ منیمم ٹائم میں میکسیمم چیزیں آپ کو کلیر کروانے کی کوشش کی ہے تو آپ اسٹوڈنٹس کی پریکٹس کیجئے گا یہ بسیکلی کلر سکیم جو ہے نا وہ میں نے ڈیفرنٹ زیادہ یوز کی ہیں تو آپ لوگ نے یونیک سے کلر یوز کرنے ہیں تو آپ کی بہت ہی اچھا جو ڈیزائن ہے وہ بن کے آجائے گا باقی مزید اگر آپ لوگ نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ لوگ ہم سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں